ویلکم ٹو وکار پاکستان ویلکم ٹو ادب سرائے ہم کیسی ہیں آپ اللہ کا شکر ہے جی آج ہم ایک نئی چیز ہم ڈسکس تو پہلے بھی کرتے رہے ہیں انٹرویوز بھی ہمارے ہو چکے اور روپین کی جو میکزین وغیرہ میں ویب سائٹ پہ آل ریڈی آ رہے ہیں لیکن ہم نے لائف سیشن لائف سٹوری کے اوپر ابھی نہیں کیے میمبرز کے ساتھ تو سٹارٹ جو ہے وہ آپ سے کر رہے ہیں اس سیریز کا جس میں مقصد یہ ہے کہ جو لائف سٹوری ہے آپ کی یعنی جہاں آپ پیدا ہوئیں آپ کے پیرنٹس آپ کے بچپن کے دوست اور جو آپ کے استاد تھے وہ اور اسی طرح پھر آپ کی کالج لائف آ گئی پھر آپ کا پروفیشن آ گیا تو اس کو ہم نے ایک لائف سٹوری کے طور پر لینا ہے بیگننگ سے لے کے اور آج کے دن تک تو اس میں جو اہم چیزیں آپ سمجھتی ہیں جنہیں ہائی لائٹ ہونا چاہیے جو آپ کے سننے والے پڑھنے والے جو معلومات لینا چاہتے ہیں تو اس کو ایک چھوٹی سی سٹوری کی شکل میں ہم لے کے آتے ہیں تو آپ سٹارٹ کیجئے اپنی بچپن کی لائف سے اور آن ورڈ پھر اسے سنتے ہیں میرے بچپن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے الحمدللہ میری پیدائش ایک سید گھر آنے میں ہوئی اور میرے دادا آرکیٹیکٹ تھے میرے نانا سیبل انجینئر اور ڈاکٹر آف ہومیپیتک میڈیسن تھے اور ان کی اپنی اپنی جگہ بہت سے خدمات ہیں میرے دادا نے بھی ہاتھ سے قرآن پاک کے چند سپارے لکھے اور میری دادی پھپی میری والدہ سب ماشاءاللہ عدب سے ان کا لگاؤ تھا عدبی محافل کا انعقاد ہوتا رہتا تھا گھر میں میری پیدائش فیصلہ باد میں ہوئی اور وہیں سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا کوہنگر گرلز ہائی سکول میں میں نے تعلیم حاصل کی اور وہیں پہ میری عدبی جو شعور تھا اس نے اجادر ہونا شروع کیا آپ گھر پہ عدبی محافل کا عدبیا کرتے تھے اور گنیش وہاں پہ ایک تھی وہاں پہ بہت ساری عدبی طلبات کا انعقاد ہوتا تھا اور مجھے اپنے والد صاحب کے ساتھ جانے کا موقع ملتا تھا یوں میرے اندر بھی عدبی ذوق پیدا ہونا شروع ہو گیا اور گھر میں بھی ہمارے گفتگو عدبی لہجے میں لگو لہجے میں ہی ہوتی تھی اور کاغذ قلم ہی ہمارا اوڑنا بچھونا تھا اور یوں لکھنے کی صلاحیت اللہ تعالی نے پیدا فرمائی اور میں جب کلاس فور میں تھی اور میری پرنسپل جو تھی وہ ریٹائر ہوئیں تو میں نے انگلیش میں ایک نظم ان کے لیے کہی اور وہیں سے بقاعدہ میری عدبی زندگی کا آغاز ہو گیا جہاں میں نے دکھنا شروع کیا اس سے پہلے بھی چھوٹی کلاسز میں بھی تقریر میں عدبی محفلوں میں اور بز میں عدب ایک ہوا کرتی تھی اس زمانے میں ہمارے زمانے میں ہر فرائیڈے کو تو اس میں سب اپنی اپنی تخلیقات کو پیش کیا کرتے تھے تو میں بھی بڑی زوق و شوق سے اس میں حصہ لیا کرتی تھی اور اس کے علاوہ میری ڈیوٹی تھی کہ وہ دعا بھی جو ہوتی ہے صبح وہ بھی میں ہی کہلواتی تھی اور نوٹس بورٹ پہ خبریں لکھنا بھی میری ہی ذمہ داری تھی صبح صبح نوٹس بورٹ پہ جا کے خبریں لکھا کرتے تھی تو وہاں پہ بھی مرے اساتذہ نے بھی میرا بہت اس میں صاحب کیا اور میرے والد صاحب سمجھنے میرے استاد تھے وہ میری چیزوں کو دکھا کرتے تھے جب بھی میں کچھ لکھتی تو ان کو دکھاتی لیکن ان کے زمانے میں میں نے بہت کم دکھا لیکن یہ تھا کہ بیسے مزامین جو سکول لیول پہ ہوتے تھے سکول لیول پہ تقریر ہوتی تھی پروگرم ہوتے تھے اس میں لکھا کرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی کہانیاں چھوٹی چھوٹی نظمیں تو وہ کہیں چپوائی نہیں اس دور میں لیکن یہ تھا کہ وہ لکھنے کا سلسلہ جا تھا وہ جاری ہو گیا اور اس کے بعد سکول کا دورس میں میں اپنے زمانے کی ایک بیسٹ پلیئر تھی جس میں میں بیڈمنٹن کی چیمپئن رہی نیٹ بول میں میں نے حصہ لیا ٹیٹینس میں میں نے حصہ لیا اور جیو لن تھو اور یہ سب چیزیں جو ہیں میں گیمز میں بہت شوق سے پارٹسپیٹ کرتی تھی اور اس زمانے میں ہم لوگ دوسرے شہروں میں بھی پارٹسپیشن کے لیے جایا کرتے تھے گیمز کے لیے بھی اور اقادیر وغیرہ کے لیے بھی اور ڈرامرز وغیرہ لے کے جاتے تھے ان سب میں میں نمائیہ طور کے حصہ لیتی تھی تو الحمدللہ وہ سفر تمام ہوا میٹرک کرنے کے بعد والد صاحب کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا تو لاہور میں اسے میں نے ایف اے کیا تو جب میں نے ایف اے کیا تھا اس کے بعد میری شادی ہو گئی سلسلہ اور کالیج کے دور میں بھی میں نے بہت ذوق و شوق سے تمام جو تقریبات ہیں غیر رسمی جو تقریبات ہوتی تھی کورس کے علاوہ جتنی تقریبات ہوتی تھی سب میں میں حصہ لیہ کرتی تھی اور اس میں اپنا نام پیدا کیا ہر چیز میں الحمدللہ پھر اس کے بعد شادی کے بعد یہ سلسلہ پڑھنے لکھنے کا کچھ عرصے کے لیے روک کیا اللہ تعالیٰ نے مجھے دو بیٹیاں عطا فرمائیں میرے شوہر سلطان احمد وکیل بھی تھے اور ایک بہت بڑے بزنس میں تھے اور ان کو لوگ سیٹ صاحب کے نام سے یار کیا کرتے تھے سلسلتان احمد اور انہوں نے کبھی کچھے قسم کی کوئی ایسی پابندی نے لگائی جس میں کوئی لکھنے پڑھنے میں حرج ہو جو میرا جی چاہتا تھا میں لکھتی تھی پڑھتی تھی اور انہی کا یہ فیضان یا انہی کی یہ مدد تھی یا انہی کا یہ تاون تھا کہ سکول گوئنگ ہوئی بچوں کے سکول میں ہوتا تھا کلاس ٹو کے بعد اسنا فانڈیشن سے بچوں نے تعلیم حاصل کی تو کلاس ٹو کے بعد ایکزیم ہوتا تھا تو اس کے بعد جب بچی میں آگئی میں نے دوبارہ پڑھنے کا آغاز کیا ہمارے سامنے جو رہتے تھے ان کی بیٹی بھی امتحان دی ان سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے بھی آپ امتحان دلانے میں مدد کرمائے تو ہم لوگ نے ایک ٹیچر جسے پرشید صاحب پرنسپل تھے مارڈل پالیج کے انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور ہمیں انگلیش پڑھانا شروع کیا تو بچوں کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے بھی الحمدلللہ گریجویشن کیا فرس ڈویجن میں میں نے گریجویشن کیا اور میری تعلیم یہاں پہ ختم نہیں ہوئی آج تک جاری ہے اس کے بعد میرٹ پہ یونیورسٹی میں میرا داخلہ ہوا اور یونیورسٹی میں بھی الحمدلللہ میں نے یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ایکسٹر یہ جائے تیوٹ ٹیلیسٹی وہاں پہ بھی میں کھیل کرتی تھی تو اس کے علاوہ پیروڈیز بنانا دیکھنا وہ اندر جو ایک چیز تھی لکھنے پڑنی ختم نہیں ہوئی اور نہ میرے خامن نے مجھے اس کے لیے منع فرمایا یا مجھے گھرے لوں کاموں میں ایسی اللہ کا شکر ہے بڑا کرم ہے بڑی اچھی سمودھ زندگی تھی جس میں کسی قسم کی ایسی ناتو پا بندی تھی اور نہ مجبوری تھی اللہ نے سب کچھ دیا وا تھا میں اپنے تائم زیادہ پڑھائی میں سرد کرتی تھی اور بچوں کو اور اسی دوران میری بڑی بیٹی نے بھی میٹرک کر لیا اور میں اپنے اس نے کالج کا آغاز کیا میں نے اپنی جاب کا آغاز کیا اپنی جاب میں نے جو ہے اپنی جاب کا آغاز کیا وہاں میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اس کے بعد موڈل ٹاؤن پبلک لائیڈری میں میں نے بطور جو ہے لائیڈری ڈیریکٹر اپنا اوہدہ سمالا اور تیرہ چودہ سال وہاں پہ خدمات انجام تی اس کے بعد اور لکھنے کا سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے چلتا چلا جاتا ہے اس کے بعد جب مولٹون لائیڈری میں آئی تو ہماری دیپارٹمنٹ آف لائیڈری انفرمیشن سائنس کی سلور جبلی ہو رہی تھی اس میں بہت ایکٹیو ہر چیز میں پارٹسپیڈ کرنے کا شوق تھا تو جب میرے ذمہ یہ کام لگا کہ جتنے ہمارے پروفیشن کے لوگ ہیں وہ لکھ رہے ہیں تو ان کے کتابوں وغیرہ کو جمع کیا جائے تو میں نے میری کتابیں بھی آنی چاہیے اس چیز میں لوگوں کی کتابیں میں جمع کر رہی ہوں تو میری کتاب اس میں نہیں ہے تو یہ تو صحیح بات نہیں ہے پھر میں نے پانچ کتابیں بیق وقت منظر عام پر آئیں اس میں دو میری پویٹری کتاب تھی ایک شائدی کی کتاب ایک نماز کتاب تھی ایک فروغ مطالق بنیادی کتاب تھے اور جی میری لیکچرز پر جتنے میرا لیکچرز دیئے تھے اس دور آگ میں لیکچرز وغیرہ بھی دیتی دی لائی پر وہ تھے اور لائی بریری وں نظیم کی بنیاد رکھی پہلے اس کا نام ہم نے تجدید سخن رکھا پھر اس کے بعد اسے وہ کچھ ہمیں اتنا مناسب نہیں لگ رہا تھا تو یہ کچھ ایک ڈیڑھ ہفتہ یہ نام چلا ہوگا اس کے فوراً بعد ہم نے سوچا کہ اس کا نام عدب سرائی رکھنا چاہیے کیونکہ رکھنے والوں کے لیے کوئی پلیٹ فورم نہیں تھا اور اکثر لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ نئے لکھنے والوں کو مار بھگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کو آگے نہ آنے دیا جائے میں نے ان کی اس کاوش کو رد کرنے کی کوشش کی اور جو نئے لکھنے والے آتے تھے انہیں سکھا کے پڑھا کے بتا کے اصلاح کر کے ان کو اپنے مشاعروں میں ہم شرکت کا موقع دیتے تھے اور ایک سینئر شاعر کو بلاتے تھے اس میں اسے شیلڈ یا میڈل وغیرہ دیا جاتا تھا اور اس کے ساتھ جو نئے لکھنے والے ہیں وہ وہاں سے تربیت حاصل تک انجام دے رہے ہیں اب ہم ریسرچ تک پہنچے ہیں اور الحمدللہ یہ میرا سفر بچوں کی تعلیم کے ساتھ بچوں کی شادیوں کے ساتھ ساتھ اور اسی عرصے میں میرے خامن جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی سانحہ اسی میں شامل ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے عدب سرائے کو بہت زیادہ آگے لے جانے کی کوشش کی اور اس کے لیے میڈلز سرٹیفیکیٹس اور ایوارڈز اور شہناز مزمیل عدوی ایوارڈ جو ہے اس کا اجرا کیا اور یوں کتابیں بھی منظر عام پر آتی گئی بے حد دوگوں کے سارے سٹوڈنٹس کو سکھایا اور بہت سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو آج بھی میری بے حد عزت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو قابل فقر سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اس ادارے سے اور مجھ سے تربیت لے کے آگے بڑھے یہی ہمارا مشن تھا کہ ہم لوگوں کو سیکھانے اور سکھانے کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں الحمدللہ اس میں سے کچھ کتابیں جو ہیں چونتیس پہ انتیس کتابیں جو ہیں تقریبا وہ پبلش ہو چکی ہیں اور باقی آن لائن ہماری پرابیس کتابیں جو ہیں اس کے ساتھ ایک سلسلے کا ہم نے آغاس کیا تھا آج کی بات کے عنوان سے تو وہ آج کی بات تقریبا کوئی ساتھ آٹھ سال چری اور وہ دیلی بیسیس پہ آج کی دعا جاتی تھی آج کی بات کے حساب سے کوئی لوگوں کی ایک قرآن جو ہے وہ ڈویلیپمنٹ کرنے کی کوشش کی جاتے تھی کہ قرآن کیا کہتا ہے اور اس کے مطابق کیا کرنا چاہیے میرا رجحان شروع سے مسحب کی طرف زیادہ رہا ہے میری شائری میں حقیقی رنگ زیادہ نظر آتا ہے اور یہی حقی کر مجھے اس طرف پہ لے آئی اور میں نے لوگوں کو جب یا اور ساتھ ہی ایک دعا میں کرواتی تھی تو یہ سات آٹ سال سلسلہ جاری رہا اس کے بعد سچی بات کے عنوان سے ہم نے شروع کیا تو میع وقار آپ نے اس سلسلے میں میرا بڑا مدد فرمائی کہ آپ تمام چیزوں کا سٹوک رکھتے رہے سٹور کرتے ریکارڈ کرتے رہے اس ریکارڈ کو محفوظ رکھتے رہے جس کہ ہم اپنا ریکارڈ جو ہے وہ پوری دنیا میں پیش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم دو نات کا سلسلہ تھا جس میں خدا نے کوئی لکھے گئے آٹھ یونیورسٹی نے اس پہ کام کیا اس میں لاہور کالیش ورمین کے سمنہ باد کالیش ورمین اور ایمفل کے بھی تیسز ہیں اور ایمی کے بھی تیسز ہیں بی ایس کے بھی تیسز ہیں اس میں سغرہ ساد افرانی نے لکھا ہنان نومان نے لکھا مقدس ستار نے لکھا اور ناہید نے لکھا اور بہت سارے لوگوں نے جس کے نام مجھے سرے دست میرے ذہن میں نہیں آرہے تو آٹھ چیز جو ہیں وہ لکھے گئے میرے اوپر میری شخصیت اور فن پہ میری مختلف کتابوں پہ اور یہ میرے لئے بہت بائیس عزاز ہے اور مختلف تنظیموں کے ساتھ ہمارا تعلق رہا اللہ کا شکریہ ان تنظیموں نے بہت سارے مجھے ٹائٹل دیئے اس ٹائٹل کا بھی ریکارڈ موجود ہے یہ میاں بکار صاحب کے پاس سب چیزوں کا ریکارڈ موجود ملے مختلف تنظیموں نے دیئے مادر ادبستان خطاب جو ہے یہ مجھے غالب اکیڈمی سے ملا ناز پاکستان کا بکار پاکستان والوں نے دیا کندیل ادب کا تفعی ادب والوں نے دیا اور بہت ساری تنظیموں نے ٹائٹل سے نوازا اور یہ سلسلہ جو ہے اور الحمدلللہ اس کے ساتھ یہ بھی کام ہو گیا کہ میری کلیات کتابیں زیادہ ہو گئی تھی تو ندائش کے نام سے نظم کی ہے انتہائش کے نام سے ناتو کی ہے اور یہ تین کلیات بھی منظر عام پر آ گئی اور ہم نے پوری دنیا کا تقریبا کافی سفر کیا انڈیا جس میں بہرین سعودی عرب بیلجیم اور نیدرلینڈز اور انگلینڈ امریکا یہ سب شامل ہیں یہاں بہت جگہ سفر کر یہاں پہ ہم نے اپنی تنظیم کو پہنچ آیا یہاں سیٹیفکی میڈلز پہنچ آیا اور ماشاءاللہ ایک بڑا کاروہ ہے جو تیلہ ہی چلا تھا جانے پہ منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کافلہ بنتا گیا اور یہ کافلہ ماشاءاللہ میرے ساتھ روان دھوا ہے اور الحمدللہ مجھے جو اس میں سب سے بڑی سعادت اس سفر میں نصیب ہوئی وہ قرآن پاک منسوم مفہوم کی تھی میں اس کے لئے جتنا اللہ کا شکر دا کم ہے یہ کام اللہ کا تھا اور اللہ ہی جس یہ کام لینا چاہتا ہے چیز ایسی نہ رہ جائے جو ہمارے لیے درست نہ ہو جو قرآن پاک کا معاملہ تھا کہ اس کی درستگی بہت ضروری تھی اس کے لیے کئی مولانا سے ہم نے علماء سے مشورہ کرنے کی کوشش کی اور لیکن ہر دفعہ یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی تھی نے لگی رہی کہ اس کو میں کسی طرح سے ایک دفعہ پوری طرح سے کوئی اس کو کہ دے کہ یہ اوکی ہے صحیح ہے اور پھر اس شاہدی بھی دیکھ لیں کہ اس شاہدی بھی درست ہے کیونکہ وہ تو روانی میں میں لکھ لیا تھا تو الحمدلللہ پھر مجھے میہ وقہ نے ہی مشورہ دیا کہ آپ اس کو ایسا کیجئے کہ یونیورسٹی میں دیں وہاں پہ لوگ ریسرچ کریں اور اس کے بعد آپ کام کو سپاہ دیں آئے تو میں نے اس پہ عمل کیا اور مختلف یونیورسٹی میں دیا لیکن یہ سب سے زیادہ کام اس پہ لہور کالج یونیورسٹی دونوں نے ملکے اس قرآن پاک پہ بڑی محنت کی اور انہوں نے اس کے ایک لفظ کو چیک کیا اور دیکھا کہ یہ قرآن پاک کے مطابق ہے یا نہیں جب انہوں نے باقاعدہ اس کی دے دی گیرنٹی کہ الحمدللہ اس میں کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے غلطی تو انسان سے ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہم سے بھی کہیں نہ کہیں کوئی چیز رہ گئی ہو لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ماشاء نے قرآن پاک کا منظوم مفہوم لکھا ہے دنیا میں مردوں نے تو کافی کام کیا ہے لیکن عورتوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا تھا تو یہ مجھے ساتھ پوری دنیا میں جہاں جہاں میں گئی اور اس کے علاوہ وہ بحساب انعامات سٹیفیکیٹس میڈلز یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور مختلف جگہ جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنے کام کو اور اپنی خدمات کو میں پیش کر سکوں اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے جتنی شکر گزار ہوں وہ کام ہے اور ابھی تک اسی کوشش میں ہوں کہ اپنے کام کو سمیٹ کے اور پھر کچھ اور اب میرا رجحان جو ہے وہ زیادہ تر ناتیا کلام کی طرف ہے تو وہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے کبھی نہ کبھی اور اب لکھتی بھی رہتی ہوں لیکن وہ ابھی جمع نہیں کیا جو اتنا ماشاء اللہ کچھ آنے کے بعد وہ سب چیزوں کو جمع کیا ہے جمع کرنے کے بعد ایک جگہ کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کوئی بھی فروغی عدب کے لیے اس دنیا میں کام کر رہا ہے اس کو توفیق دے اس کو رہنما دے مجھے بھی رہنما ملے میں اس میں اگر ان کا نام نہ لو توفیل حشیار پوری صاحب کا ان کی صحبت میں بیٹھ کے میں بہت کچھ سیکھا روحی کنجاہی صاحب اور یہ توفیل حشیار پوری صاحب ان کی صحبت میں میں بہت کچھ سیکھا اور کبھی کچھ ہوتا کرتی ہوں کیونکہ مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے اور اچھا مشورہ دے سکتا ہے اور مشاورت سے کام کرنا بہت اچھا ہوتا ہے اور میرے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ محنت کریں خوب محنت کریں خوب محنت کریں اور جو لکھنا چاہتے ہیں وہ خوب پڑھیں خوب پڑھیں جتنا پڑھیں گے اتنا زیادہ لکھنے میں نکھا رائے گا خالی لکھنے کی طرف رات و رات جو ہے اپنا نام پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں کہ جی رات و رات ہم اتنا عزت اور شورت حاصل ہو جائے گی ہمیں بھی 35-40 سال گزر چکے لیکن وہ بچپن سے میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی اس ریکارڈنگ میں مجھے بھی شامل کیا اور امید کرتی ہوں کہ آئندہ بھی آپ کو جس قسم کی معلومات کی ضرورت ہوگی وہ میں فراہم کرتی رہا گی شکریہ بہت اچھا سیشن رہا ایک چیز کو یعنی سننا شروع سے لے آخر تک تو یہ ایک بڑا یعنی مجھے سنتے بھی بڑا ایک منفذ ایک سیشن ہوا اور ظاہر ہے باقی لوگ جو سنیں گے اب وقت وقت تھوڑی بہت معلومات تو جلتی رہتی ہیں لیکن ایک سٹوری کی شکل میں ایک پندرہ بیس پچیس منٹ کے سیشن میں آپ کو بیسی کی پوری بیوگری سامنے آجائے یہ ایک انٹریسٹنگ سیشن رہے گا یقین لوگ بڑا اپریسیت کریں گے اس کو اور کوشش کریں گے اسے بہتر کرنے کی آگے بہت شکریہ آپ نے کافی ٹائم نکالا اس کے لیے اور بہت اچھا سیشن رہا ماشاء